کرکٹ سپورٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم اور ان کو بھی ٹیم میس شامل کر لیا گیا اور حال ہی میں پی ایس ایل سکس کے ملتان سلطان سے مشہور ہونے والے پیئر شاہ نواز دھانی سلیکٹرز کا اعتماد نہ پا سکے اور افتخار احمد اور خوشدیل شاہ سمیت کئی کرکٹرز کی بھی چھٹی ہو گئی پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی نے دورہ ساؤتھ افریقہ اور زمباوے کے لیے تھارہ رکنی سکوارڈ کا اعلان کر دیا جس میں ونڈے اور ٹین ٹونٹی فارمیٹ کے پلئیئرز شامل کیے گئے ہیں جبکہ دورہ زمباوے میں شامل دو ٹیسٹ میچ کے لیے سکوارڈ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پاکستانی کرکٹ ٹیم دورہ ساؤتھ افریقہ کے لیے ستائیس مارچ کو روانہ ہوگی اور وہاں دو اپریل سے موجود مزبان ٹیم کے خلاف تین ونڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے گی دو چار اور سات اپریل کو تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کے نکات کے بعد دونوں ٹیمیں چار ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل ٹی ٹونٹی میچز کھیلیں گی جس کے میچز دس بارہ چودہ اور سولہ اپریل کو کھیلے جائیں گے دورہ ساؤتھ افریقہ اور زمباوے کے لیے اعلان کردہ سکوارڈ میں شائکین کرکٹ کے لیے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ شرجیل خان کی واپسی ہے جنہیں دوہزار سترہ میں سپارٹ فکسنگ سکیڈل میں پکڑے جانے کے بعد اب پہلی بار کرکٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے وہ پی ایس ایل سکس میں شاندار کاردگردگی دکھانے میں کامیاب رہے تھے جو کہ ان کی پاکستانی کرکٹ ٹیم میں واپسی کی بہت بڑی وجہ بنی اس کے علاوہ پی ایس ایل سکس میں امدہ کاردگردگی دکھانے والے ارشاد اقبال اور محمد وسیم جنئر کو بھی پاکستانی ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے البتہ ٹورنمنٹ کے دوسرے ٹاپ وکٹ ٹیکر شانواز دھانی کو اس کرکٹ ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا جس کا بہت زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا اس طرح نائب کپتان شاداب خان بھی ٹیم میں واپس آ گئے ہیں جو کہ انجری کے سبب ساؤتھ افریقہ ہوم ٹی ٹونٹی سیریز میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کا حصہ نہیں بن سکے تھے اس طرح ٹیٹن لیگ کو ترجیح دینے والے تجربہ کارل آرن راؤنڈر محمد حفیظ کی بھی پاکستان ٹیم میں واپسی ہو گئی ہے ساؤتھ افریقہ کے خلاف گزشتہ ہوم ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے منتخب کردہ سکوارڈ میں سے ڈراؤپ ہونے والے کھلاڑیوں میں افتخار احمد، خوشدل شاہ، اماد وٹ، زفر وٹ اور حسین تلز شامل ہیں دورہ ساؤتھ افریقہ کے لیے اعلان کردہ کھلاڑیوں میں خصوصی تجزیہ جلد ہی کرکٹ نیوز پر اپ ڈیٹ کیا جائے گا جس میں سیلیکٹ اور ڈراؤپ ہونے والے کھلاڑیوں کی کار کردگی کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا اس سے قبل آپ کو اس رپورٹ میں دورہ ساؤتھ افریقہ اور زمباوے کے لیے منتخب ہونے والے ٹھاراں کھلاڑیوں کے ناموں سے آگاہ کیا جا رہا ہے جن میں کپتان بابا رازم کے علاوہ شاداب خان، شرجیل خان محمد حفیظ، حیدر علی دانش عزیز آصف علی محمد نواز فہیم اشرف محمد وسیم جنئر محمد رزوان سرفراز احمد شاہین شاہ افریدی حارس رعوف محمد حسنین حسن علی عرشد اقبال اور عثمان قادر شامل کیے گئے ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو قائنلی ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ ووکس میں لازمی کیا کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجئے موسیقی